اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا و اللہ نبی عبادہ موزی صامین چند دنوں کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا اگر ہم اس حدیث کی بات کو گہرائی سے سوچیں کہ یہ میرا مہینہ ہے ڈی سی کسی آدمی کو اپنے عملے کے سامنے کہے یہ میرا آدمی ہے وزیر اعظم کسی آدمی کو کہے یہ میرا آدمی ہے تو اس ایک فکرے کے کیا مطالبے ہوتے ہیں واقفان حال جانتے ہیں کہ یہ ایک فکرہ اب ہر آدمی کو مجبور کرے گا کہ یہ جو کہے کرو میرا آدمی ہے اس کا خیال رکھنا آپ کے ظلم میرا آدمی ہے رمضان کو اللہ نے کہا شاہر اللہ یہ میرا مہینہ ہے چند دنوں بعد آنے والے پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب ماہ رمضان مکمل ہوتا تو اللہ پوچھتا ہے جن میزبانوں کی طرف بھیجا تھا انہوں نے کیا کیا عام دنیا کے مہمان آتے ہیں تو ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے کھانا پانی رخستی کے وقت لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے یہ مہینہ کیا دیتا ہے صحت کے اعتبار سے سکون کے اعتبار سے عبروح کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے کہی اگر لوگوں کو پتا چل جائے یہ مہمان تمہیں کیا دیتا ہے لوگ خیش کریں کاش سرسل مہمان رہے مہمان کی مہمان نوازی میں پہلا عدب یہ لکھ ہے فکہانے کہ میزبان مہمان سے پوچھے آپ کو کیا پسند ہے ہمارے عجم میں اس چیز کو برا سنجھ جاتا ہے کہ ہم کسی کو مہمان کے لئے تیع کریں وہ مہمان نوازی قبول کر لے تو پہلا کام میزبان کا یہ ہے کہ پوچھے مہمان سے کہ آپ کے مہربانی آپ نے میری میزبانی کی دعوض کو قبول کیا آپ کو کیا پسند ہے ہم وہ پکاتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں حالانکہ پکانے میں اولین ترجیب میزبان کی نہیں ہے مہمان کی ہے کئی چیزیں جو مہمان کو سیرے سے پسند نہیں ہیں مزاجا طبیعی اعتبار سے کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ پہ نہیں لگاتا لیکن چونکہ میزبان کو پسند ہوتی ہیں وہ پکا دیتے ہیں تو دونوں نادم ہوتے ہیں وہ نہ کھا کے نادم ہوتے ہیں وہ صحیح نہ پکا کے نادم ہوتے ہیں اس لئے لکھے اہل علم نے کہ جب بھی کسی کی مہمان نوازی کرو پہلے اس سے اس کی پسند پوچھو ایک طیب ہوتا ہے ایک حلال ہوتا ہے حلال جس کو شریعت اجازت دے دے طیب جس کو طبیعت اجازت دے جب اللہ نے بندوں کے حلال اور طیب کا خیال رکھ ہے قلوم ما فی الارز حلالا طیبا ورنہ اللہ کہتا ہے جو میں نے حلال کیا کھاؤ جو اللہ ایک لمبی فیرس کھانے کی دے رہے وہ اگر اس بات پہ کہے کہ جو میں نے حلال کہا کھاؤ اس کو زیب دیتا ہے لیکن وہ انسانی نفسیات کا اور مزاج کا اور پسند نا پسند کا خالق ہے وہ کہتا ہے قلوم ما فی الارز حلالا طیبا حلال کھاؤ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو تمہیں پسند ہو ایک آدمی کے لئے بینگن حلالا طیب نہیں ہے ایک آدمی کے لئے بیف حلالا طیب نہیں ہے تو طیب کے اوپر ہم انسسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے یہ آپ کو کیوں پسند ہے یہ اللہ کی طرف سے انسٹال ہوتا ہے آپ کی آنکھیں ایسی کیوں ہیں کہ مجھے نہیں پتا بنانے والے نے بنا دیا جس طرح خلق بنتا ہے خلق بنتے ہیں اللہ مزاجوں میں چیز کو ڈال دیتا ہے اس کو کوئی بنیاد نہیں ہوتی طیب کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے انسانی مزاجوں کو کہ مجھے بھنڈی پسند ہے اس کی کوئی لاجک کوئی نہیں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی میرے اندر تو میں نے اظہار کر دیا کبھی کبھی ایک مہمان کی خاطر بیسیوں لوگوں کو خدمت کرنی پڑتی ہے ہمارے مزاج براد جب آتی ہے تو مہمان تو دولہ ہوتا ہے کبھی ہم برادری سے بہر شادی کرتے ہیں بلکل پہلی دفعہ واقعہ وہ دولہ بنتا ہے اس کے ساتھ رشتداری کا تعلق داری کا دوست داری کا وضع داری کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا چار فیملی میمبر ہیں اس کی خاطر وہ دو ہزار آدمی لاتے ہیں براد میں ایسا ہوتا ہے پانچ سو آدمی لاتے ہیں تو ہم ایک مہمان کی مہمان نوازی کی خاطر دو ہزار کو کھانا کھلاتے ہیں یہ ہمارا مشرق کری واجہ موتہ امام اور مستد احمد بن حمبر کے روایت ہے کہ جس کو ولیمے میں نہ بلائیا اور وہ چلا گیا تو چور گیا ڈاکو آیا کھایا جو حرام کھایا اب یہ معاشرتی ویلیوز ہیں کہ ایک مہمان میز باننے پہلے پوچھا ہے کتنے ہوگئے پچاس آدمی تو ستر آدمی کا انتظام کرتا ہے دو سو آدمی لے کے چلے جو تو وینیوں کے لیے بھی پریشان مینیوں کے لیے بھی پریشان تو معاشرتی تعلیمات میں یہ ہے کہ جتنوں کو عزت ایشہ آپ کو ایک انساری نے کہا میرے گھر میں کھانا کھائیں آپ نے کہا ایشہ کی اجازت ہے اب سوال یہ ہے کہ انساری کے لیے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں تھی کہ اللہ کے محبوب اپنی اہلیہ کا پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے یعنی آپ نے فوکس نہیں کیا کہ اگر میری بیوی نہیں آئے گی میں نہیں آؤں گا لیکن پہلے پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو ایشہ کو لیا ہوں انہوں نے کہا نہیں میں انگلینڈ میں ایک آدمی کے گھر مہمان تھا میں نے کہا میرے ساتھ ایک ٹیم آئی ہے کہ میرے گھر میں چار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں زیادہ جگہ نہیں ہے تو آپ نہ لیں مہمان ضد نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنوں کو لانا ہے لیکن کبھی کبھی ایک مہمان کی خاطر پانچ پانچ سو کو ہم چھے چھے کھانے کھلاتے ہیں برات کا موقعات ہے ہم جانتے نہیں ہوتے ہیں ان برات میں آنے والوں میں زندگی سے پہلی ملاقات ہوتے اور این ممکن آخری ملاقات ہوتے لیکن کسی ایک کی خاطر وہ شہر میں تھا تو اس کے لئے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لئے تو یہ ہمارے معاشرتی رویہ یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک مہمان کی خاطر دو سو مہمانوں کو انٹرٹین کرنا پڑتا اور ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی اور یہ وہ مہمان ہیں جو دس لاکہ پندر لاکہ لے کے گئے ہم سے خرچ کے نام پہ ہوا لیکن ماہ رمضان ان مہمانوں کی طرح نہیں ہے جو لے کے جائے بلکہ حدیث سے باقی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا دے گیا تو یہ دعا کریں عمر بھل رمضان کی برکات ہمارے اوپر رہیں تو یہ ایک دو روز کی بات ہے مہمان مہینہ آنے والا ہے اس کے لئے ہم کچھ چیزوں کا احتیاط کریں چار ڈشیں ایسی ہیں جس کو یہ مہمان پسند کرتے چار ڈشیں ایسی ہیں اس میں کچھ فرض ہیں کچھ سنت ہیں کچھ مستحب ہیں کچھ مباہ ہیں لیکن مہمان کو پسند ہے اور بی شور کہ رمضان کے اختتام پر میز باندھ جس نے بھیجا کبھی کبھی مہمان ڈرٹ مہمان ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں میں فلان کو بھیج رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے فون کر دیا کہ فلان ایک میرا مہمان آ رہا ہے اس کو یہ کام ہے اب جب یہ مہمان اس کے پاس جاتا ہے تو یہ پھر وہاں سے پوچھتا سناو پھر کیا ہوا کہ یہ کمال ہو گیا اس نے کھانا بھی دیا پانی بھی دیا ویلکم بھی کیا ورملی ویلکم کیا اور کام بھی کر دیا اب یہ احسان اس جانے والے پر نہیں ہوتا دراصل احسان اس کوئی جس نے بھیجا اور یہ کوئی یونیک انٹیک چیز نہیں ہے کامن چیز ہے ہم خود بھی اس سے گزرتے ہیں ہماری وجہ سے کئی دوست بھی گزرتے ہیں اب اگر اسی پیرامیٹر پر ماہ رمضان کو پرکھا جائے کہ اللہ نے بھیجا ماہ رمضان خود نہیں ہے تو ماہ رمضان کے اختتام پر اللہ پوچھتا ہے میز بانوں نے کیا ڈیل کی تو چار ڈشیں تو ایسی ہیں جس کو میں اسی مہمان میز بانی کے تناظر میں کہہ رہا ہوں جس کو یہ مہینہ پسند کرتا ہے پہلی قطبہ علیکم السلام ہم فرض روزے فرض روزے کیا دے جاتے ہیں سب سے پہلے فرض روزے تقویٰ دیتے ہیں لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ گویا روزوں نے دس بارہ گھنٹے کی جو ضروری آسے روکا اس کے عوض تقویٰ دیا تقویٰ دیا تو روکا کس سے دیا کیا اگر ان کا تقابل کریں تو بہت کچھ مل گیا حج کی روح تقویٰ زکاة کی روح تقویٰ روزے کی روح ہر ایک کی روح تقوی ہے جس آدمی میں تقویٰ نہیں ہے وہ لاش ہے اور لاش سے تفون آتا ہے لاش سے خوف آتا ہے لاش سے فیدے کوئی نہیں ہوتے ایک روح نکلی آدمی کہتا ہے ڈسپوز آف کرو جلدی تدفین کرو اللہ نے کہے دسمبر کی یخ بستہ راتوں میں کوئی آدمی زہر کے بعد فوت ہو جا اور اگلی صبح اس کی تدفین ہو تو کیا گزرتی ہے مینگلن میں تھا تو ایک آدمی فوت ہوا وہاں لمبہ پروسس ہوتا ہے ان کی میڈیکل لینڈ لینڈ لینے نہیں پڑتی ہے ڈاکٹروں سے رہ رہے نہیں پڑتی ہے آگے قبرستان میں جگہ نہیں پڑتی تین تین دن ڈیڈ بڑی پڑی رہتی ہے دس دس دن پڑی رہتی تو مسجد میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی وہاں کوئی سٹور ٹائپ تھا ٹھنڈا وہاں اس کی ڈیڈ بڑی پڑی رہی آپ کسی یورپین پلٹ آدمی کے پاس بیٹھیں تو اس میں وہ زہکہ وہ جاذبیت وہ کشش وہ مرجعیت وہ حسن وہ ٹیسٹ وہ کشبونی ہوتی چونکہ وہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ہے دل کے لیے زہر موت مشینوں کی حکومت وہ مشینوں کی بج میں رہتے ہیں تو دس دن ہم نے یہ نو دن دیکھا وہ آتے تھے مسجد میں بیٹھتے تھے وہ شیشے کا باکس لگاوا تو اس میں دیکھتے تھے وہ بڑی بڑی پڑی ہے چہرہ اترہ پڑے دس دن ہو پڑھ رہا یا نو دن پڑھ رہا تو مہ رمضان کا سب سے بڑی خیش ہے فرض روزے جنت میں ایک پورا دروازہ ہے جس کا نام ہی یہ ہے کہ اس دروازے سے روزے دار گزریں گے جیسے وی آئی پی انٹرنس ہوتی ہے دروازے کا نام ہی باب الرعیان ہے روزے دار گزریں گے تو روزے تقویٰ پیدا کرتے ہیں اللہ دیکھ رہے اللہ سن رہے اللہ ساتھ ہے اللہ کی صفات کا یقین کر کے صبح سے شام تک بھوکا رہنا اس کو روزہ کہتے ہیں اور تقویٰ کی دیفنیشن بھی یہ ہے کہ کسی کام کو اس لئے کرنا چھوڑنا تقویٰ چھوڑنے کو کہتے ہیں کسی کام کو اس لئے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہے جس کو تقویٰ مل گیا اس کے حیاتے نو مل گیا اب اس سے فائدہ بھی ہے خوشبو بھی ہے زندگی بھی ہے کام بھی ہے اور اگر ڈیڈ بڑی ہو گیا تو تو روزے کا پہلا مقصد تقویہ دوسرا مقصد جہد پسند وجود بنے حجیث پاک میں آتا ہے مومن رہت پسند نہیں ہوتا میں یہ نہیں کھاتا یہ نہیں پیتا یہ نہیں پہنتا مجھے فلان سا سابر موافق نہیں ہے اس قسم کی باتیں یورپ کے ممی ڈیڈا محول میں چلتی ہیں اسلام ایک جہد پسند مزاج آدمی ہے اسلام کی مطالبات کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کے مزاج میں جو حدوب اے دل کے لئے موتبو جی اکبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی یعنی یہ نرم نازق مزاج ہیں یورپ کے ساری مصنوات آدمی کو نرم مزاج میں آتی ہے اور نرم مزاج آدمی اسلام کی تعلیمات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا فاولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری اکبال کہتا ہے اگر فاولاد لوہا ریشم بن جائے تو اسے تلواریں کہاں بنے گی خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو پسند ہے غافل نہ جلترنگ قدیم ایران میں ایک نغمہ تھا ایک جلترنگ ساز تھا پانی کا بڑا برتن بھرکے اس کے اوپر انگلیاں پھیرتے ہیں ایسے ایسے اسے ایک موسیقی نکلتے ہیں اس کو جلترنگ کہتا ہے جل پانی کو کہتے ہیں ترنگ نغمے کو کہتے ہیں وہ پانی کے اوپر انگلیں پھیرتے ہیں اب اس میں مشکت تو کوئی نہیں پانی کے بڑا سرٹاب ہے اس میں انگلیں پھیرتے ہیں اور آواز نکلتے ہیں اس کو جلترنگ کہتے ہیں ایک بار کہتا ہے خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جلترنگ اسلام کے مطالبات کا جواب خون سے دیا جا سکتا ہے پانی کے چھینٹوں سے نہیں تو روزہ جہد پسند بناتا ہے کیا مقصد کہ میں اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑ سکتا ہوں تم حرام کی بات کرتے ہو میں بیوی سے جنسی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تم ایسے اور خاظون کو کہ یہاں سرطپہ حرام ہے میں زمزم نہیں پیتا روزہ کے عالم میں تم شراب کی بات کرتے ہو میں اجوہ نہیں کھاتا تم نشے کی بات کرتے ہو تو روزہ ضروریات زندگی سے رکھ کر آدمی کو جہد پسند مشکت پسند بناتا ہے تاکہ زکاة ہے حج ہے جہاد ہے روزہ والا سائم بن چکا ہوتا ہے حضرت عمر کو ملنے کے لئے ایک آدمی آیا تو حضرت عمر سر کے نیچے بازو دیکھا مسجد نبی کے کچھے سین پر سوئے ہوئے تھے وہ غیر مسلم تھا آنے والا اس نے غور سے دیکھا اس نے کہا امیر الممنین کا آئے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں تو اس کے لئے اب وہ ایران سے آیا تھا ایرانوں میں تو خاص ایک ترتیب ہوتی ہے بادشاہوں کی تو اس نے دیکھا حضرت عمر بے نیاز ہو کر مسجد نبی میں بازو کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا یہ شخص یا نبی ہے یا نبیوں جیسے آمال سے اس کا وجود مزین ہے یعنی غیر مسلم کی سوچ یہ تھی کہ یہ شخص نبی ہے یا نبیوں جیسے آمال سے اس کا وجود مزین ہے پھر اس نے کہا عمر چونکہ وہ کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے اس لئے بے خوف ہو کہ کھلے مقام پس ہوتا ہے تو روزہ اگر فضولیہ سے تیو شاہ سے اسے شاہ سے نہیں نکالتا تو روزہ نہیں ہے کپڑے ایسے ہوں جوتے ایسے ہوں سابن ایسا ہوں کفون ایسا ہوں گاڑی ایسی ہو یہ عورتوں کو خوب سے زیب لگتے ہیں عورتوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں زیور لباس میک اپ مرنے تو پہاڑوں میں سہراؤں میں سینہ چیرنا ہوتے تو جس نے سینہ سہرہ چیرنا ہے پہاڑوں کو چیرنا ہے وہ اگر عورتوں کی طرح نخر کرنے لگ جائے تو کہنات رو پڑتی ہے کہ میرا سینہ کون چیرے گا تیسرا روزہ رزقی حرام کی نفرت پیدا کرتا ہے میں نیک دفعہ کہا تھا آدمی رزقی حرام کو کھا جاتا ہے یا رزقی حرام آدمی کو کھا جاتا ہے یہ میں نے سوال کیا تھا آدمی رزقی حرام کو کھا جاتا ہے یا رزقی حرام آدمی کو کھا جاتا ہے میں آج سورت پڑھ رہا تھا اس میں کہا یہ ایسے کھاتے جیسے جانور کھاتے ہیں یعنی کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں تو میں سوچنا لگا کہ کس سے پوچھ جائے جانور حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے کھانے سے پہلے بولیں جی جب جانور کسی چارے کو کھاتے ہیں تو پوچھتا ہے یہ حلال حرام پوچھتا ہے تو جو آدمی حلال حرام سے بے نیاز ہو کے کھا ہے پہلی چیز پوری ہوگی جانور بیٹھ کے کھاتا ہے یا کھڑے ہو کر بولیں جی بیٹھ کے کھاتا ہے یا کھڑے ہو کر جانور کبھی کبھی چل پھر کبھی کھا لیتا ہے جانور ضرورت مطابق کھاتا ہے یا بے تہاشا کھاتا ہے جانور کھاتے ہوئے دوسرے کو سینگ مارتا ہے یا دوسرے کی طرف چارہ کرتا ہے تو آپ کہیں گے یہ جانور کی باتیں نہیں ہو رہی ہماری باتیں ہو رہی ہیں یا قلون کماتا قل الانام یہ پی ایچ لی پروفیسر ڈاکٹر انجینئر فلاں فلاں ان کا کھانا دیکھو اور ایک جانور کا کھانا دیکھو برابر ہے نہ وہ حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے نہ وہ بیٹھ کے کھاتا ہے چلتے پھرتے کھاتا ہے سینگ مارتا ہے پھر جانور سارے چارے کو کھرلی میں رکھتا ہے یا مو مار کے بیر بھی پھینک دیتا ہے تو ہم بھی روٹی انگلی سے روٹی صاف کر رہے ہوتے ہیں انگلی لگا کے دوسرخان پہ دیکھیں نان سے روٹی سے انگلی صاف کر رہے ہوتے ہیں جانور شروع اور اختتام کی دعائیں پڑتا ہے بولو جی تو کہہ یہ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے جانور کھانا کھاتے ہیں میں نے کہا اللہ ہمارے پھلے تو کچھ بھی نہ رہا میں نے پانچ چیزیں گنی تھی تو پانچوں کی پانچوں سینٹ پرسینٹ ہمارے در پوری پائی جاتی تو جانوروں سے کیا کیا جائے تو تیسرا یہ ہے کہ آدمی روزے کے عالم میں ضروریات تک رہتے ہیں یہ جو فضولیات کا شوق ہے یہ انفاق سے محروم کرتے ہیں خالان پو پو چاچا مامو وہ کہتے ہیں بھانجی کہتے ہیں دروازے لگا دو پردہ لگا دو کچھن بنوا دو واش روم بنا دو کہ ہمیں آپ سے کیا لوں بیٹا نے نئی کار خرید لی ہے تو جو فضولیات کا عادی ہوتا ہے وہ پھر غریبوں کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہتا اور جو ضروریات سے نکل کر فیشن میں آ جاتا ہے پھر وہ حلال تک نہیں رہتا لہم فیہا ماج شاہون جو چاہو گے وہ ملے گا یہ جنت کی خوبی ہے ولدائینا مزید چاہت کے علاوہ بھی دیں گے روزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ضروریات تک رہو فضولیات تایو شاہتہ سائشات سے بچو ہمارے ایک گھر سے کتنے گھر نکل سکتے ہیں وال ٹو وال علماری بھری پڑی ہے سوٹوں سے پہننے کے لئے سوٹ کوئی نہیں میں نے سنایا تھا میرے ایک دوست نے کہا کہ میرے سالے کی شادیہ بیوی کہتے ہیں تین سوٹ لے دو ایک مہندی والے دن ایک وریمے والے دن ایک فلان میں کہتا ہوں میں تو وریب آدمی ہوں پندرہ پندرہ ہزار کا سوٹ کہاں سے لوں تو پروفیسر اب کو آپ سمجھاؤ میں نے کہا میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں حمد کر کے عزم آ کے دیکھو لیکن ہے مشکل کہنا کیا میں نے کہا اس کو کہو کہ بیوی شوہر کا لباس ہے شوہر بیوی کا لباس ہے تم تین دن ایک لباس پہنتے ہو شرم میں حسوس کرتا ہوں میں تیرے جیسے وہ تین دن میں ایک لباس لے کے پھرتے ہوں مہندی پہ بھی تم ہوگی ولیمے پہ بھی تم ہوگی رخصی میں بھی تم ہوگی تو وہ کہے گا ایک لباس لے کے پھرتے ہو تو مجھے بھی لباس بدلنے کی اجازت دو تم بھی لباس بدل لو لیکن یہ بات ان کو لی ہوتی ہے جنہوں نے دینا ہوتا ہے حق میرے ایک بیوی نے کہا شوہر کو چائے بناو وہ بہر نکل گیا تھوڑے دیرے بعد پریشانوں کے گھر میں آئے اس نے کہا کیا وجہ ہے اس نے کہا میں وکیل کے پاس گیا تھا میں اس سے کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے طلاق نہ ملک کے دو اس نے کہا میں برطن دھو کے پھر آتا ہوں بہر تو وہ میرے سے آگے گیا تھا مجھے صرف چائے پکانی تھی اس کو برطن بھی دھونے تھے اس نے کہا میں برطن دھو کے آتا ہوں تو میں طلاق نہ ملک دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہوگیا کام پورا ہوگی دوسری جو عبادت پسند ہے ماہ رمضان کو وہ رات کی تراویہ ہے چارش چشراک عوابین سارا سال ہیں تراویہ ٹپیکل ماہ رمضان کی سوگات ہے اور تراویہ کا مقصد آٹھ اور بیس کا چکر نہیں وہ عبادت جو ترجیح ہوتی ہیں افضل غیر افضل کی باتیں ہوتی ہیں وہ مجمعہ میں بیان نہ کرو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھنے ہیں تو افضل کون سے ہے تو افضل اور غیر افضل کی تقسیم والی عبادت کو منظر ایام پر بیان کرنے والا خطیب فتنہ پرست ہوتا ہے یہاں نماز ہو جاتی ہے یہاں بھی ہو جاتی ہے تو پھر فرق کا ترجیح کس کو ہے افضل کون ہے تو افضل غیر افضل کی باتیں کبھی امت کے درمیان میں نہ کرو دین کی بات کرو آٹھ ہیں یا بیس چھوڑ دو حدف آٹھ کیونکہ یہ نفل ہے تو نفل پہ اتنا لڑنا اور اتنا تو تکار کرنا اور اتنے مناظر دینا اور اتنے اشتہارات دینا اور اتنے انعام دینا یہ تو ویسے ہی نفل کا اوور ڈیو پروٹوکول ہے مالی کو باپ بنانا ہے مالی کو مالی رکھو اس کو باپ کیوں بناتے ہو نفلی عبادات پہ اتنا سٹریس کرنا اتنا زور دینا اتنی پبلسٹری کرنا اتنی تشیر کرنا کہ جس سے فرض کا گمان ہو چھوڑ دو اس کو آٹھ پڑو پڑو بیس پڑو پڑو کبھی بھی افضل اور مفضول کی خاطر دوستوں سے قطع تل کی نہ کرو محبت سنفالنا فرض این ہے یہ تو وہ عبادات ہیں جو چھوڑ بھی دو محبت کی خاطر خیر ہے تو آٹھ بیس کا چکر نہیں تراویہ کا اصل مقصود قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے پورا مہینہ ایک دفعہ میں قرآن سے گوتھرو ہو جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے عوامر کہیں نواہی کہیں قصص کہیں نعمتیں کہیں آکام کہیں ان کی ایک دفعہ تفصیلی متعلق کے لئے قرآن تراویہ دیتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ اپنے مسجد کے امام کو کوئی اکیس تیس کو ختم نہ کرے انتیس کو ختم کرے تاکہ ہمیں روزانہ قرآن کے سائے میں شاور لینے کا موقع ملے اور اس کے پیچھے نہ پڑھیں جو تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے چونکہ قرآن تراویہ کے روپ میں تقرار دیتا ہے یا دھیانی کراتا ہے نہ کہ یہ پونے گھنٹے میں گاڑی ختم کر دو جلدی ختم کر دو گے تو پھر اتنے دن چھوٹی صورتوں سے گزارہ کرنا پڑے گا یہ ذہن میں رکھیں کہ تراویہ کا اصل حدف گنتی نہیں ہے اصل حدف رجوع الالقرآن ہے کہ قرآن سے تعلق قیم ہو جائے کس بز میں میرا ذکر نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلہ رہتا ہوں مجسا بھی کوئی مظلوم نہیں مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بادشاہ بنا جب بادشاہ بنا تو قرآن پڑھ رہا تھا تو کسی نے آکے کہا آپ بادشاہ ہیں کیونکہ مروان نے کہا تھا میرے بعد عبد الملک ہوگا اس کے بعد عبد العزیز ہوگا عبد العزیز زندگی مر گیا پھر اس نے مروان نے پھر اپنے بیٹے ولید کو کر دیا پھر اس کے تین چار بیٹے چلتے رہے بڑا فقی تھا عابد تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کئی دفعہ مسائل پوچھتے تھے عبد الملک بن مروان سے عبد الملک تابعی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ صاحبی ہیں لیکن ایک ذوق تھا فرمایا کرتے تھے اگر عبد الملک بادشاہت میں نہ جاتا تو ایک بہت بڑا فقی ثابت ہوتا لیکن جب اس کو پتہ جلا کہ باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے وسیعت جو کی ہے وہ تمہارے نام کیا تو قرآن پڑھ رہتا اسے قرآن کو بند کیا کہنے کہ آج کے بعد تیرے میرے راست جدہ مجبوری ہے کہ اقتدار کے بالا خانوں میں تمہیں لے جاؤں تو اقتدار کی لذتیں ختم ہو جائیں گے پھر چھاسٹ سے چھاسٹی ہجری تک میرے خطر رہا تو بیس سال پھر قرآن اس نے نہیں کھولا تو ہم جو قرآن سے محروم ہیں ہماری تجارت پہ قرآن کا سائع نہیں زراد پہ قرآن کا سائع نہیں ملازمت پہ قرآن کا سائع نہیں عدلیہ پہ قرآن کا سائع نہیں حکومت پہ قرآن کا سائع نہیں جوان پہ قرآن کا سائع نہیں تو جس طرح ایک آدمی تبتے موسم میں ہاتھ سے کب تک چھاؤں کرے گا اصل چھاؤں کے لئے کوئی گھنہ درخت چاہیے زمانے کے تبتے سہراؤں میں قرآن کا سائع چاہیے یہ فیزکس کمیسٹری کے سائع کام نہیں کر سکتے جو بیچینیاں اندر اترتی ہیں دکھ اندر جاتے ہیں پریشانیاں اس میں لذت ہی نہیں آتی تو ترابی ایک اثر حدف قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانا ہے اور تعلق یوں بنے کہ جس طرح اجنبی علاقے میں بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے ہم دیہاتی لوگ شہر آتے ہیں تو پہلی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ میری انگلی نہ چھوڑنا اب باپ تیز چلے وہ تیز چلتا ہے باپ دائیں مڑے وہ دائیں مڑتا ہے باپ رک جائے وہ رک جاتا ہے چونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ساری بقا اور نشنمہ باپ کی انگلی کے تھامے رکھنے میں ہے اس امت کی بقا اور نشنمہ قرآن کے ساتھ ہے قرآن کی انگلی تھام لے اس کو جنگل منگلیں ظلم آر آسان ہر کام آسان ہو جائے گا اور قرآن کا جو گھنہ سایہ ہے اس جیسی ٹھنڈک جنت الفردوس میں بھی نہیں ہے جو قرآن کے سایہ میں ہے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے الرحمن علم القرآن صلح الرحمن میں جو نعمتوں کا تسلسل ہوتا ہے ٹاپ ون پہ نعمت قرآن ہے اس نعمہ میں شافی کا فتوہ ہے کہ جس نے یہ منت مانی کہ میں اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دنیا بھر کی چیزیں جہیز میں دوں گا اور وہ قرآن دے دے تو سچا ہے جس نے قرآن بیٹی کو بک فامے دے دیا وہ اس قسم میں سچا ہے کہ میں نے بیٹی کو دنیا بھر کی ساری نعمتیں جہیز میں دی تھی تو تراوی اس ذوق کی تجدید کا نام ہے بیس اور اٹھارہ کا نام نہیں ہے عبادات کی گہرائی تک پہنچیں گے تو پھر یہ باتیں حیثیت کوئی نہیں رکھتی وہ آٹھ میں پڑھیں بیس میں پڑھیں آپ کے مرضی رخ قرآن کی طرف پھر جائے قرآن صحیح پڑھنا آجائے قرآن کا مانہ آجائے قرآن کی تفسیر آجائے قرآن پہ عمل آجائے قرآن پہ ابلاغ آجائے میں صورت پڑھ رہا تھا اللہ کے محبوب کسی نخلہ میں تھے خجونوں کے باغ میں قرآن پڑھ رہے تھے اوپر سے جنوں کی جماعت گزری نفرم من الجن جنوں کی جماعت گزری انہوں نے قرآن کو سنا تو متاثر ہوئے نیچے اتر ہے پہلا کام انہوں نے یہ کہا ان سے تو خاموش ہو جاؤ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اللہ نے یہ جملہ جنوں کا کیوں لکھا امت کو بتانا تھا جنوں نے جو جملہ بولا مسلمان نہیں تھے ان سے تو خاموش ہو جاؤ کیسا حکمت بھرا کلام ہے دوسرا جو چیز لکھی کہ اللہ نے کہا کہ اس جملے کے بعد ان کے بدن بولی کیسی تھی تو قرآن مجید میں آتا ہے یسمعون القرآن وہ قرآن کو دھیان سے سننے لگے پینڈ راپ سائلس یعنی دینی مجلس کا پہلا اس نے یہ ہے کہ اپنی باتیں بند کرو دوسرا اس نے یہ ہے کہ جو کہا جار اس کو غور سے سنو اور تیسرا جب سن چکے اور وہ قرآن آپ نے مکمل فرمایا تو پھر فوراں قوم کے پاس کہا یا قوم انا یا قوم انا دو دفعہ کا اے ہماری قوم ہمیں کلام سن کے ہیں دوسرا تیسرا یہ ہے کہ دین کی باتوں کو گھروں میں جا کے بتاؤ جس طرح جنوں نے نخلق کے مقام پر سنو قرآن کو جا کے قوم کو بتایا ہمارے ہن ڈمپ کر دیتے ہیں جو سنو گنگے شیطان خاموش جاتے یہاں کی خوشبو گھر تک نہیں جاتی کہ بیوی بچے بہن بھائی دوست انہوں نے اپنی قوم کو کہا دو دفعہ وہ کہا تھا یا قوم انا یا قوم انا تو وہ جو قرآن سنا تھا انہوں نے نخلہ آمنہ کے لال سے اس کو جا کے قوم میں شیئر کیا تو نیکی جو سنو نیکی پھیلانے کی چیز ہے برائی چھپانے کی چیز ہے اس مہینے میں دیکھو کہ قرآن سے تعلق کہاں کمزور ہے قرآن مجید کے بقول کسی مجرم پہ دعویٰ اللہ کے نبی نہیں کریں گے ماں سوئے قرآن سے مو موڑنے والے کے قال الرسول یا رب انہ قوم اتخذو حاضر قرآن مہجورا صرف ایک جرم ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول کہیں گے یا اللہ اس کو معاف نہ کرنا اس نے قرآن سے مو موڑا تھا اور کافروں نے جو بہر کیا ہوتا ہے لا تسمع لحاضر قرآن ولا غوفی پہلی صدی کے کافروں کا یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو پھر یہ لاشیں ہیں بیکار ہیں ان کے مندر کوئی چیز نہیں ہوگی اگر میرے پاس ہر چیز کی طلب ہے قرآن کی طلب نہیں ہے تو میں اللہ کے نظرے کے لاش ہوں ڈیڈ بارڈی ہوں میت ہوں میرا کوئی رول نہیں ہے حیات قرآن میں ہے زندگی قرآن میں ہے تیسری نیکی یا ڈش جو پسند کرتا ہے مہرمزان وہ آخری عشرے کا اعتقاف ہے سنت اعتقاف مل سکتا ہے گھنٹے کے جب میں سننا گئے نویت سنت اعتقاف آپ کر سکتے ہیں نفلی اعتقاف بھی ہوتا ہے واجب کا اعتقاف بھی ہوتا ہے لیکن رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف یہ صرف رمضان کی سوغات ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہے عقوف کہتے ہیں جم جانا تنہا ہو جانا ہمارے ہاں شہر اعتقاف کے نام پر خلوت کی عبادت کو جلوت کا روپ دے دی جاتے ہیں تو وہ حسن سارا ماند پڑ جاتے ہیں اعتقاف تنہائی میں رہنے کا نام ہے مجمع عام کی عبادت کا نام نہیں ہاری عبادت کا ایک مزاج ہوتا ہے وہ اسی مزاج میں پلتی پولتے ہیں جو انڈور پود ہیں اس کو دھوپ پہ لڑکا دیں اور جو پھل در پود ہیں اس کو انڈور لگا دیں تو نہ پھل آئیں گے نہ پھول آئیں گے اور یہ جو انڈور پود ہے یہ جلدی جل کے ختم ہو جائے گا تو جس طرح پودوں کے مزاج ہوتے ہیں عبادت کے مزاج ہوتے ہیں اعتقاف تنہائی پسند مزاج رکھتی ہے یہ شہر اعتقاف کا نام نہیں ہے کہ تین ہزار پائیں ہزار دس ہزار چالیس ہزار دیکھ گیا آ رہی ہیں گف شپ ہو رہی ہیں یہ اعتقاف تنہائی پسندی عبادت کا نام ہے اور کتنا ضروری ہے دو ہجری کو پہلے ماہ رمضان آیا دس ہجری کو آخری ماہ رمضان آیا اللہ کے محبوب کی حیات تجیبہ میں گویا نو ماہ رمضان ملے اس میں سیکنڈ لاسٹ کے علاوہ آپ ہر اعتقاف ہر رمضان میں آخری دس دن کے اعتقاف بیٹھے یعنی آپ اعتقاف کی عملی اہمیت کا اندازہ سے کریں کہ اللہ کے محبوب کی زندگی سب سے مصروف ترین زندگی ہے اس مصروف میں دس دن آپ ہر سال اعتقاف کے لئے نکالتے تھے اور اگر میری عمر ساڑ سال ہے میری عمر پینسٹ سال ہے اور میں ان پینسٹ سال کے پچاس رمضان میں ایک دفعہ بھی اعتقاف نہیں بیٹھا تو میرا رمضان نبوت کے رمضان سے کتنا مخالف رہوں پہ جا رہا ہے اس لئے محدثین لکھا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب کی زندگی میں ہزار رمضان آتا تو آپ ہزار اعتقاف بیٹھتے کیونکہ آٹھوں رمضان اعتقاف نہیں کر سکے تو پھر آپ نے نوہ رمضان جو آپ کی حیات تیبہ کا آخر رمضان تھا اس میں پھر آپ نے بیس دن کے اعتقاف کر کے وہ بھی کمپنسیشن پوری کر دی آٹھوں رمضان کو جو نہیں رکھ سکے تو اس کا یوں کیا کہ نوہ رمضان کو دس دن کی بجائے بیس دن کے اعتقاف کر دی اب اعتقاف سے مقصود کیا ہے اپنے ماضی کا بے رہم احتساب اعتقاف کا مقصود ہے مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا ان دو چیزوں کے بے لاغ احتساب کا نام اعتقاف ہے اور یہ جلوت کی عبادت میں پورا نہیں ہوتے اس کے لئے تنہائیوں کے بے ریال ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں جب لوگ اعتقاف بیٹھتے تھے تو اپنے خیمے سے بیر آتے تھے تو مو چھپا کے آتے تھے اب تو اخباریں مگا جا رہے ہیں موبائل مگا جا رہے ہیں پارٹی ہو رہی ہیں گپ شپ ہو رہی ہے اجتماعی محفل نات ہو رہی ہے اجتماعی محفل ذکر ہو رہی ہے ہو کی آوازیں آ رہی ہیں تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہل آیا گیا عبادت کا مزاج ہی نہیں جانتے ہیں میں نے نرسری بارے سے پودے لئے کہنے کہ ان پودوں کو پانی کم لگانا ہے ان کو تھوڑا سا اور زیادہ لگانا یہ پودوں کا مزاج ہے میں نے کہا ان کو زیادہ لگا دیں تو ان کی جڑیں گل جائیں گے پرندوں کے مزاج ہوتے ہیں پودوں کے مزاج ہوتے ہیں موسموں کے مزاج ہوتے ہیں خطوں کے مزاج ہوتے ہیں تو بین ہی عبادت کے مزاج ہوتے ہیں ڈاکٹر کا فون کر کے پوچھتے ہیں جی کہ بیٹے کی کھانسی نہیں رک رہی دوائی کون سے دیں وہ پہلے پوچھے کہ عمر کتنی ہے کہ تین سال پھر تین سال کے بچے کو پانچ سو ایم جی نہیں دے گا وہ جانتے ہیں اس کی رگوں کی وینز کیسے ہوتے ہیں رگیں کیسے ہوتے ہیں سٹومک کیسے ہوتے ہیں دیواریں کیسے ہوتے ہیں تو پہلے پوچھے کہ عمر کتنی ہے پریپ کے بچے کو میڈیکل کالج کی کتابیں نہیں دی جاتی ہیں کیونکہ زیادہ چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے عمر والے کو پانچ سو ایم جی ڈاکٹر نے دی دیتا ہے ایم بی بیس کے کتابیں نصاب بورا نہیں دیتا تو اللہ کیسے دے اللہ نے جیسے عبادت کو جیس پیرامیٹر میں رکھا ہے اس ہی میں کریں گے تو وہ نشنمہ پائے گی اس کے علاوہ کریں گے تو اس پر وہ پھل پھول سمرات نہیں لگیں گے تو اعتقاف تنہائی پسند عبادت ہے کہ آدمی تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچے میں نے کیا نہیں کیا 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 اور پانچ پہلوں پر سوچنے کا نام اعتقاف ہے پانچ پہلوں میرے عقائد کا کیا عالم ہے میری عبادات کا کیا عالم ہے میرے معمولات کا کیا عالم ہے میری معاشرت کا کیا عالم ہے اور میرے باطن کے روح پر لگوئے داغ دھبوں کا کیا عالم ہے ان پانچ پہلوں کو جو گہرائی سے سوچتے ہیں وہ اعتقاف کی روح لے جاتے ہیں اگر عقائد خراب ہیں عبادات میں جان نہیں ہے معاملات میں لچک نہیں ہے معاشرت میں خوشبو نہیں ہے اور تنہائی میں وہ روح پر لگے ہوئے گناہوں کو دور کرنے کا شوق نہیں ہے پھر جو کچھ بھی کر لو مطلوب نہیں ملے گا اسے لکھا ہے فوقانے کے ایک آدمی اعتقاف بیٹھا اور نکل کے باتھروم سوڑا سو مصف سے بہر ہے جیسے بعض جگہ میں دیہاتوں میں ہوتے ہیں سوڑا سوڑا سو دور رکھتے ہیں تو وہ وہاں تک جا رہا ہے واشروم کے لیے راستہ میں ایک آدمی ملہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو محتقف ہے یہ مفتی ہے اور یہ جا رہا ہے فوقانے تک اس نے آواز دے کے کہا ایک مسئلہ پوچھنے اور اگر اس نے اس کے کہنے پہ مسئلہ پوچھنے والے کے کہنے پہ آواز رفتار ایستہ کر دی اعتقاف ٹوٹ گیا اس کو اشارہ کر دے کہ تم تیزی سے مجھے مل لو میں تمہاری خاطر اپنی رفتار کو ایستہ کر کے مفسدات اعتقاف کا مرتقب نہیں ہونا چاہتا اتنی حساسی عبادت ہے اس کو اجتماعی رنگ نہ دیا جائے محتقف کے خیمے میں کوئی نہ جائے تو میری عبادت کا کیا عالم ہے میرے معاملات کا کیا عالم ہے کتنے رشتے ہیں جو دس سال سے ٹوٹے ہوئے ہیں اسلام نے جو اپنے تقسیم کیا یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ مستعبہ یہ مباہر یہ اس لئے کیا ہے کہ ان کو اتنی اہمیت دی جائے بھتیجے کے ساتھ دس سال سے قطع تعلقی ہے تو جس لرم کی بنا پر قطع تعلقی کی تھی مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کی سزا دس سال سے بولنا ٹھیک ہے ایسا تو نہیں کہ سزا میں بڑھ گیا ایک صاحبی نے کہنا کہ محبوب میرے غلام غلطی کرتے ہیں مار سکتا ہوں کہ غلطی کے برابر مار سکتے ہو زیادہ مار ہوگے تو قیامت والدین مجرم اٹھ ہوگے اس نے کہا یہ غصے میں پتہ نہیں چلتا کہ دو تھپڑ مارنے ہیں تین ڈنڈے مارنے ہیں غصے میں پتہ نہیں چلتا فرمائے پھر مجرم بن کر کھڑے ہونے کی نسبت بہتر ہے ان کو معاف کر دیا کرو یعنی سزا جرم کے مطابق ہو جس بنا پر میں نے چچا سے سوسر سے ماموس سے قطع تعلقی کی ہے شریعت سے پوچھو کہ یہ جرم اس قابل ہے کہ قطع تعلقی پندرہ سال کیجئے ایسا تو نہیں کہ ملزم سے مجرم بن جو اس لئے ایک پیرامیٹر رکھیں کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نے انٹینشلی قتل نہیں کیا اس کو کبھی ہنگ نہیں کرتے نیت نہیں تھی ایک کار چڑھ جاتی ہے کہ ایک ٹرک کسی کار پر چڑھ جاتا ہے پانچ آدمی فوت جاتے ہیں تو وہ کبھی ٹرک ڈریور کو فانسی بنے لگایا جائے گا چونکہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو جرم کے برابر سزا کا تھا یعنی یہ اسلام کا حسن ہے کبھی کبھی جرم چھٹاک ہوتا ہے ذاتی غصہ کلو ہوتا ہے سزا مانتے تھے اور بار بار وویلہ کرتے ہیں اس نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا تو کیا اس کی سزا اتنی ہونی چاہیے تھی یہ تنہائی میں اعتقاف کے دنوں میں رات کے آخری پہر میں سوچنے کے موضوعات ہوتے ہیں تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ نو دن کم ہیں دس دن کم ہیں ابھی لمبا پینڈا پڑھا تھا ماہ رمضان گزر گیا اور خالہ سے سولہ نہیں ہوئی سوسر سے سولہ نہیں کی اور ان راتوں میں نفل پڑھتا رہا اشراق پڑھتا رہا تجز پڑھتا رہا لیکن معاملات کے پرچے میں زیرو تھا کہ پورے دس دن کے اعتقاف نے اتنا بھی نرم نہیں کیا کہ خالو سے چاچا سے ممو سے سولہ کرلوں تو مبارکو اعتقاف بے وقت گیا بیکار گیا کوئی نرمی پیدا نہیں گئی مجھے پتا ہے میرے بزنس میں فلان پہلو حرام ہے تو میں تو لگا ہوں اگر اعتقاف کی عبادت وومٹ پیدا نہیں کرتی گناہوں کے خلاف تو پھر اعتقاف ایک دس دن تھے جو لگا کے آگئے یہ دل کو نرم کرنے کا طریقہ ہے آخرت طرف روک پھرنے کا طریقہ ہے مخلوق سے خالق کی طرف مال سے عمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف یہ اعتقاف ہے حضرت ایشہ نے یعظہ مانگی کہ اللہ کے محبوب میں بھی مسجد نبی چونکہ حضرت ایشہ کا حجر اور مسجد نبی کے دیوار ایک تھی میں بھی اعتقاف بیٹھ جاؤں مسجد نبی میں تاکہ میں آپ کے اعتقاف کے معمولات کو دیکھوں بعد میں ایک صحابہ کے پوچھتے تھے اللہ کے محبوب از ایشہ سے کہ اللہ کے محبوب کے یہ کہ عبادت کیسی تھی یہ کہتے ہیں تو میں آپ کے اعتقاف کو دیکھ رہا ہوں گی تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ تو حجرے اور دیوار کا ایک ہی کٹھا تھا باقی چھے ساتھ یہ آٹھ ازواج متحرات کو بزا چلا کہ سید ایشہ اعتقاف کی شام سے پہلے اپنا کیمپنگ خیمیں ٹینٹنگ کر رہی ہیں انہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو کہا میں نے وہ ساری بھی اپنے اعتقاف آکے بیٹھ گئی انہیں بھی خیمیں لگا لی اور مسجد نبی مرنوں میں تھی کنالوں میں نہیں تھی تو اس میں جب آٹھ ساتھ خیمیں لگے تو آدھی مسجد تو گھر گی اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری شادی کے لئے ضروری شرط یہ ہے کہ دونوں کی طرف انصاف ہو دوسری شادی کی اجازت ہے کوئی پسندید عمل نہیں ہے جس طرح کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ حدیث میں آتا ہے ذائقہ بدلنے کی خاطر شادیاں کرنے والا اللہ کے نزدیک ملعون پیش ہوگا ایک آدمی تھا اس کو بڑا موضوع پسند تھا دوسری شادی کر ہوتی جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے داماد نے پوچھا میں بھی دوسری کر لوں اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا گزرتی ہے جب تک تمہاری بیٹی کو پر سوکن کوئی نہیں ہے تمہیں کیا پتہ چلے کہ دوسری تیسری کے حکم جاری کرنا کیا ہوتا ہے ہمارا معاشرہ کئی وجوہات کی بنا پر اس کا افورڈ نہیں کرتا ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں وہ پانچ کلو تربوز مگاتا یہ پانچ کلو یہ پانچ کلو تو پھر وہ کہتا دونوں کو کٹو آدھا ایس آئس کا آدھا ایس آئس کا کہ یہ جا کے میری پہلی بیوی کو دیا ہو بچوں سے کہتا ہے یہ دوسری کو دیا ہو انہیں کہتا ہے دونوں پانچ کلو کیا ہے ایک ادھا کرنے ممکن ہے ایک زیادہ پکو ایک زیادہ کم پکو تو انہیں نے کہا دوسری شادی کرنے والے اس درجہ کا انصاف کریں تو کر لو تو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری شادی کی شرط انصاف کے ساتھ ہے جوانی ضروریات اور شباب کے ساتھ نہیں ہے اگر نہیں کر سکتے نہ کرو تو ایک بیوی سید ایشہ نے اجازت مانگی آپ نے کہا مسجد میں بیٹھ جو باقیہ سات آٹھ بھی بیٹھ گئی انہیں نے اجازت نہیں مانگی آپ جب شام کے وقت بیٹھنے کو یہ کیا ہے کہ یہ ہم بھی بیٹھ آپ فرمایا چلو چلو جمعہ ہوتا ہے وفد آتے ہیں لوگ آتے ہیں واضح ہوتا ہے ارشاد ہوتے ہیں پھر آدھی مسجد تم نے تو آپ نے سب کے خیمے وہ کھیڑ دی حضرت ایشہ کو کہا تم بھی لے جو خیمہ حضرت ایشہ نے کہا جی میں نے تو آپ سے اجازت لی تھی کہ لے جو لے جو تو آپ اپنے یہ بخاری کے رویت ہے آپ اپنے اعتقاف سے پہلے شام کو سمان لینے کے لئے تو حضرت ایشہ وہ داس بیٹھتے رو رہی تھی کہ کیا ہوا کہ جی میں نے اجازت لے کر آپ کے رات کے معمولات کو دیکھنے کے لیے آپ کے قریب خیمہ لگایا تھا آپ بکیہ ازواج متحرات کو اٹھا دیتے کہ آپ نے اجازت نہیں لی مجھے بھٹھا دیا آپ میں چلو اس سال میں بھی نہیں کرتا یہ تھا بیویوں کی رضا جوئی کا نبوت کے نزدیک مقام کہ آپ نے شرعی اعتقاف چھوڑ دیا یہ بنیاد تھی یعنی گھر کے فضاء کو خوشگوار رکھنا عائلی زندگی کو خوشگوار رکھنا کتنا ضروری ہے عائلی زندگی ٹھیک رہے کمپرمائز ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کے لباس نہیں ہوئے ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن دونے لباس ہیں تو گھر کی فضاء خوشگوار رکھنے میں ایک آدمی نے دیکھا کتنی عمر ہے کہ پچپن سال کا تمہاری گھر کے زندگی خوشگوار ہے اس لئے تم ٹھیک نظر آتے ہو یعنی اگر گھر کے زندگی خوشگوار ہوگی تو آدمی کی صحت ٹھیک رہے گی سکون آپ نے پورا رمضان کا یہ تقافی نہیں کیا اور یہاں بات بات پہ گالی دینا ان کے میکوں کو تانے دینا یہ مردانگی کا حق سن جاتا ہے حالکہ دیوس لوگوں کا کام ہے کلمے کے نام پہ لے کے آئے اور ماں بہنیں کر دیتے ہو یہ ماں بہن کی گالیاں دینا اس کو اپنے گھر چھوڑ کے اور وہاں اس کے ماں بہن کے سامنے کلمے حق ہو واپسی پہ امبنس ساتھ لے کے جانا اب پتہ ہے کہ بھائی تمہارے ہیں باپ تمہارے ہیں ماں تمہاری ہیں گھر تمہارے ہیں سب کچھ تمہارے ہیں تو وہ اکیلی ایک تو کیا کرے اگر غیرت کا تقاضی ہے تو اس کو وہاں چھوڑ کے اور جو یہاں بک رہے ہو وہاں جا کے بکو پھر کلمے کے نام پہ لے ہو کلمے کا کچھ تقاضی بھی تو ہے نا کسی کی بیٹی تمہاری بیوی بنی تو کلمے کی بنابت بنی تو کلمہ اتنی بھی کمپرمائز نہیں دیتا تو آپ نے آٹھویں رمضان سیکنڈ لاست رمضان نہیں کیا صرف اس بات پر کہ اہلی نظام ٹھیک رہے فیملی نظام ٹھیک رہے اس سے امت کو اہمیت ملتی ہے کہ گھر کے نظام کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے اور چوتھی ڈش جو رمضان پسند کرتا ہے وہ ہے آخری عشرے کا تاک راتوں میں لیلت القدر کی تلاش پوری صورت میں تین دفعہ لفظ ہے لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدر یہ جو ہمارے ہاں ایک کونسپٹ ہے نا کہ ستائیس فیل کو لیلت القدر ہوتی ہے اس کے پیچھے نفسیات یہ ہے کہ لیلت القدر کے نو حروف ہیں نو حروف ہیں اور نو ضرب تین کوئی شیخ صاحب نہیں بیٹھے نو ضرب تین ستائیس وہ کہتے ہیں لیلت القدر نو تین دفعہ لیل انہا انزلنا فی لیلت القدر لیلت القدر یہ تین دفعہ لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدر اس سے گمان ہے کہ لیلت القدر ستائیس کو ہوتی ہے اس لئے ہر جگہ ستائیس ستائیس ہے حالانکہ اس عمت میں پہلی لیلت القدر ایکیس بھی کوئی تھی رمضان جب اتر رہا تھا تو پہلی لیلت القدر ایکیس کوئی ہمارے ہاں ستائیس کو ہوگی اور یہ تیس ہزار مہینوں تیس ہزار راتوں سے بیٹا ہے تیس ہزار رات ایک ہزار مہینہ جوا اگر ایک ہزار مہینے کی تو اتنی راتوں سے بہتر ہے یہ رات کچھ لوگ ترجمہ اس کو کلکولیشن کرتے ہیں کہ ایک ہزار مہینہ اس کو بارہ پہ تقسیم کرو یہ جو پھر چوراسی سال تین مہینے یا تراسی سال اس طرح کی کوئی فگر ہوتی ہے تو یہ اس فگر کی یا کانٹنگ کی یا کلکولیشن کی ضرورت تب تھی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک ہزار مہینوں کے برابر ہے جب قرآن نے کہا خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو بہتر کو سکیر کر ایک ہزار مہینوں میں فوکس کرنا یہ تو زیادتی ہے کتنی بہتر ہے اللہ کہتا ہے مجھے پتا کتنی بہتر ہے تمہیں عبادت کرو اور اس کا شان نزول کا پس منظر یہ تھا کہ آپ بیٹھتے بیت اللہ میں پریشان تو جبریل نے کہا آپ پریشان کے بیٹھے ہیں کہ میری عمد کی عمر چھوٹی ہے نیکیاں تھوڑی ہوں گی بخاری کی روایت ہے کہ ساٹھ سال جس کو عمر مل گئی وہ اللہ سے عذر نہیں کر سکے گا کہ میں اپنے زندگی میں نیکی کو برائی پہ غالب کو نہ کر سکا جس کو ساٹھ سال عمر مل گئی وہ قیامت والدین یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نیکی کو برائی پہ غالب کیوں نہیں کر سکا حجت پوری ہوگی لہم ایکسکیوز اور ابن عباس کہتے ہیں مدینہ والوں کا عمل تھا کہ چالیس سال کے بعد آخرت کے طرف رخ پھیر لیتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے اور ترکوں سے کوئی ترک اگر سکسٹی تھیری ایر سے اوپر چلا جاتا کسی ترک کی عمر پینسٹر سال ہو جاتی ہو تو پوچھتے ہیں کتنی عمر ہے تو وہ کہتے ہیں حدوں سے گزر گئے جنہوں نے کے نزدیک آئیڈیل زندگی سکسٹی تھیری ایر ہے یہ ذوق کی بات ہے یہ کوئی مسائل کی بات نہیں ہے کہ سیستنبات کیا جائے یہ ذوق کی بات ہے ذوق کی دعوت کبھی کسی کو نہ دیں کہ آپ بھی کہو مجھے ٹنڈا پسند ہے کہ یہ ذوق کی چیز ہے اپنے ذوق کی طرف کسی کو مائل نہ کریں ایک آدمی کو جہاد کا ذوق ہے ایک آدمی کو ذکر کا ذوق ہے ایک آدمی کو تصنیف کا ذوق ہے ایک آدمی کو متعلق کا ذوق ہے ایک آدمی کو انفاق کا ذوق ہے ہیں ساری عبادات لیکن ذوق کی طرف مڑ گیا تو دوسرے کو اپنے ذوق کے تابع کرنا یہ فتنہ پیدا کرنے کے مطلع دف ہوتا ہے ہمارے ہاں کئی لوگ ذوق کی دعوت دیتے ہیں ذوق کی دعوت نہ دیں تو آپ نے کہا میری عمد کی عمر چھوٹی ہے پچاس سال ساٹھ سال تو نیکیاں تھوڑی ہوں گی تو جنت میں آخری مقام ملے گا تو اس کی کمپنسٹیشن کے لیے یہ صورت دی گئے ایک آزار مہینوں سے بہتر پھر اللہ نے آسانی کی پورا مہینہ ہوتا اور پورا مہینہ جاک کے کرنا پڑتا پھر بھی حق تھا کہ لیلت القادر جس نے ایک آزار مہینے سے زیادہ وزن دینا ہے آدمی جاگ لیتا پھر دو اشرے ہوتے بیس دن جاگو پھر ایک اشرہ ہوتا نہیں نہیں آخری اشرہ اکیس تہیس پچیس تہیس تہیس و نیتیس پانچ رات ہے اور پھر بھی پانچ راتیں پوری رات نہیں جاگنا کیونکہ کرباری حیات بھی کرنا ہے بچوں نے سکول جانا ہے حالی نے کھیتوں میں جانا ہے تاجر نے تجارت میں جانا ہے حکمران نے حکمرانی پہ جانا ہے آدل نے عدلیہ میں جانا ہے تو اگر پوری رات جاگا ہوا ہوگا تو اگلے دن کام نہیں کر سکے گا ان پانچ راتوں میں عبادت کی نیت کر کے جتنی طبیعت جازت دے کر لینا یہ بھی ایک ہزار مہینوں سے بہتر کے فضیلت میں شامل ہوگی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ان لمحات کو دیکھیں یہ پانچ چار دیشیں ہیں جو مہرمزان کو پسند ہیں میں نے اس لئے ارز کی کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے ہم روزوں کو شاندر بنائیں اور روزہ پانچ چیزوں کو ضرور رکھیں آنکھ کا روزہ کان کا روزہ زبان کا روزہ دماغ کا روزہ اور ہاتھ کا روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے غلط دیکھنے سے روزہ غلط بولنے سے روزہ غلط سوچنے سے روزہ غلط پکڑنے سے روزہ غلط سننے سے روزہ اور اگر یہ غلط سنا غلط کھایا غلط بولا تو شب کو میں پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاں سے جنت نہ گئی پھر روزے کی صورت ہوگی حقیقت نہیں ہوگی پھر ابھی وقت ہے تراوی شاندر بنے اور شاندر تراوی کے لئے سادہ افتاری ضروری ہے جو پرتکلف افتاریاں کرتا ہے وہ طبیعی اعتبار سے مزاجن لمبی رات کے قیام کے قابل نہیں رہتا کیونکہ کھانے کے قصر ہوتا ہے اور لیلت القدر کا نور ڈالا جاتا ہے جب روزہ اندر کو صاف کرتا ہے رات کا قیام اللہ کو صاف کرتا ہے قرآن کا ساہہ اللہ کو صاف کرتا ہے اعتقاف کے نیت صاف کرتا ہے جب برتن صاف ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے اب اس کے دل کے برتن میں لیلت القدر کا نور ڈال دو